افضل جی آپ نے پرنس کریم آغا خان کے سامنے پرفارم کیا تھا اور روحانیت کا برشتہ اور وہ ایک سماع ایک محور کیسا لگا تھا آپ کو میں نے جو پرفارم کیا تھا ان کے حضور میں وہ کراچی میں سندھ گورنر ہاؤس میں تو وہاں پہ جب تشریف لا رہے تھے محفل کے لیے تو ہم بھی ادھر ہی تھے جیسے زمین ادھر پاؤں رکھ رہے ہیں تو ادھر زمین ہو رہی ہے پاؤں ادھر رکھ رہے ہیں تو ادھر ہو رہی ہے ایک عجیب یعنی وہ حالی چلتی کوئی کائنات میں تو وہاں کی بیٹھے ہیں شہزادی سہوا بھی تھی تو کافی لوگ تھے وہاں پہ تو میں نے پھر شروع کیا من کنٹو مولا فہادہ علی مولا وہاں جو شروع کیا تو میں نے پھر آیتیں بھی پڑی تھی آیتیں ہی اس کال میں پڑی اور ایک بڑا ایک وجد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ مسائن ڈائریکٹ سن رہے تھے اور سمجھا بھی رہے تھے جو شہزادی سہوا بیٹھی تخیر فرماتی ہیں تو اس طرح سے وہ ایک ماحول ہی عجب بن گیا تھا اس کے بعد پھر ملاقات کی انہوں نے جب میں اس ٹیش سے اُتری تو فرمایا کہ میرے پاس جو قصیدیں ہیں وہ میں آپ کو بھیجوں گا اور چھے منٹ مجھ سے بات کی تھی اور چھے منٹ جو ہے وہ کائنات میں بہت بڑی بات ہے کہ امام آپ نے کسی کو چھے منٹ دیئے ہو تو لوگ یہ کیونکہ پوری دنیا سے سرکار کے جو مدیدان ہے وہ ادھر تشریف فرما تھے آئے تھے کراچی میں تو میں جس بھی ہوتل میں ٹھہری ہوئی تھی وہ حجوم لگ جاتا تھا آپ سے کیا بات کی انہوں نے آپ سے بات یہ ایسے وائرل بات ہوئی تو چھے منٹ بات کی ہم تو دوسرے تو ایک احرانگی کا مقام جو ہے وہ وہاں پہ محول بن گیا ایسا کہ جیسے ہی ہم ملے تو لوگ رونا شروع کر دیں تو اس طرح سے وہ پھر جو محبت کا ان کا جو ایک ہمیں محبت دینے کا جو ایک سلسلہ ہے ان کا وہ بہت عجب ہے کیا بتائیں اس کے بعد پھر میرا کینیڈا کا پروگرام ہوا سرکار کا ہی تو وہاں پہ چند لوگ تھے تو سائن امام پاپ بلکر سامنے میں رہے اسے تشریف فرما اور مجھے ٹائم دیا گیا کہ چالیس سے پینتہیس منٹ آپ نے جے پرفام کرنا انہوں نے کہا کی گیا تو جیسے ہی میں نے من کن تو مولا فہادا علیہم مولا ہی رو کیا تو ایسی اپنے قلب پہ انہوں نے جو ہاتھ رکھا اور آنسو سے ایسی چمک رہتی لال آنکھیں اور آنسو جو ہے وہ ایسی پانی چمک رہا تھا آنکھوں میں اور کسی ادھر ادھر نہیں تھے کہ انہوں نے مجھے دیکھ رہے تھے دعائیں دے رہے تھے اچھا اب کیا ہوا کہ جیسے ہی کلام ہم نے استطام کیا تو وہاں سے گھون کے ایسے تو لوگوں نے فرمایا کہ اس جائد سب سے ملے وہ میرے پاس آئے اور مجھے آنکھوں سے دعائیں کرنے لگے اور میری ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر لگائے انہوں نے بہت 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 تو اس طرح سے اور وہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں وہ پیار وہ محبت دنیا میں جہاں پر بھی آپ ہوں اس میں کیا شک ہے اس میں دعائیں ان کی چلا رہی ہیں ساری کائنات کو اور کیا ہے روح اور آباس کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے آپ دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ آوازیں بہت ہیں دنیا میں مگر اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے اور جو خاص طور پر آپ کی شخصیت ہے مجھے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ سے وہ جو آواز تھی جس سے ان کے آنسوں آگئے مجھے معلوم ہے کہ اس وقت بے شمار جو آخانی اسمائلی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کی اور میری ریکویسٹ پر اگر آپ صرف اس کی ہلکی سی جھلک جی آج راج مبارک ہوئی آج راج مبارک ہوئی شاہ شاہ علی پیرا ابھی میرے ذہن میں نہیں مجال سا زینت کر کے فرچ بچائی زائلی آج راج مبارک ہوئے پہتہ خب سے پہتہ خب سے شکریہ شکریہ